پاکستان کا مقابلہ ساؤتھ افریقہ سے پاکستان کونسی پلینگ الیون کے ساتھ کھیلنے والی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں اور تین بڑے چینجز ہونے جا رہے ہیں ٹیم کے اندر وہ بھی بتاؤں گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کردیں اور چینل کو سبسکرائب کردیں تو دوستو یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے خلاف پاکستان کو لگ گئی ہے ہور کیونکہ یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بہت زیادہ فارم میں جاری ہے لاس میچ میں تو کمال کی بیڈنگ کی بھی ہے دین ڈی کوک وگرہ جو ہیں بہت زیادہ فارم میں تو پاکستان نے اپنی پلینگ الیون کے اندر تین چینجز کرنے کا یہاں پہ فیصلہ کیا ہے یہاں پہ امام الحق کو انہوں نے بٹھا کے فخر زمان کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اسامہ میر کو بٹھا کے محمد نواز کو ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ حارس روف کی جگہ پہ کسی نئے بولر کو چانس دے دیا جائے تو یہ بھی ایک اچھا سائن رہے گا پاکستان ٹیم کے لئے یا پہ ہو سکتا ہے محمد وسیم کو چانس دے دیا جائے یا ہو سکتا ہے سہو شکیل کو چانس دے دیا جائے پاکستان ٹیم کے اندر اور دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ چینجز کر کرنے چاہیے یا اسی پلینگ 11 کے ساتھ ٹیم میں کھیلنا چاہیے جس کے ساتھ لاسٹ مینچ میں کھیلے تھے پر یہاں پہ باکستان ٹیم کی پرفارمنس بہت ہی مہیوس کون ہے آپ لوگوں کیا لگتے کہ بابر آدم کو ایس کپٹین کنٹینیو کرنا چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کرنے چنل کو سبسکرائب کرنے ہو بیل آئکن کو پریس کرتے موسیقی